کورونا کی ویکسین بلکل مفت دستیاب ہوگی مجھے امید ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین روان سال کے آخر تک تیار کر لی جائے گی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین سال 2020 کے اختتام تک تیار کر لی جائے گی اور بلکل مفت دستیاب ہوگی ایک دیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق جمعہ کے روز وائٹ آؤس میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی ویکسین روان سال کے آخر تک تیار ہو جانے کا امکان ہے اور اس ویکسین کی تقسیم بلکل مفت ہوگی گلیکسو ویکسین ڈویزن کے سابقہ ہیڈ مونسپ سلوئی جنہیں صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے ریاستی کوششوں کا چارج بھی دے رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ حالیہ ڈیٹا نے انہیں مزید خود اعتمادی بکشی ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین دوہ تر بیس کے آخر تک تیار ہو جائے گی اس سے قبل امریکی صدر نے کورونا وائرس کی تیاری کے سلسلے میں آپریشن وارپ سپیڈ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپریشن وارپ سپیڈ کا مقصد ویکسین پر کام کرنا اس کی تیاری کرنا اور کورونا وائرس کی مصدی کا ویکسین کے طور پر فروخت کو جلد سے جلد ممکن بنانا ہے دوسری جانب ایک برطانوی تنباکو کمپانی بریٹیش امریکن توباکو کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے تنباکو کے پودے سے ایک تجرباتی ویکسین تیار کی ہے اس ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے دوران مصبت نتائج برامد ہوئے ہیں اور اب جلد اس ویکسین کا انسانوں پر بھی تجربہ شروع کر دیا جائے گا کمپانی کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے اکتیار کیا گئے طریقے کار سے تجرباتی ویکسین کی کم وقت میں تیاری ممکن ہو پائی ہے برطانوی کمپانی کے جانب سے تنباکو کی پودے سے تجرباتی ویکسین تیار کر لینے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے تاہم سائنسدان اس حوالے سے فیلحال کوئی رائے دینے سے کاثر ہیں یہاں یہ بات بھی قابل بور ہے کہ ماہرین بتا چکے ہیں کہ سگریٹ نوشی کرونا وائرش کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے